برف باری دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے اور من کو بھاتی ہے لیکن سرد علاقہ جات میں رہنے والے لوگوں کے لیے بابالے جان بن جاتی ہے اور ان کی زندگی اکثر محال کر دیتی ہے ٹورنٹو اور اس کے گردوں نواں میں آپ کو سردیوں میں ایک ہی افتے میں کئی طرح کے موسم دیکھنے کو مل سکتے ہیں پہلے طرح کے موسم میں مطلعہ بلکل صاف ہوتا ہے ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ درجہ حرارت تقریباً چار سے پانچ ڈگریز رہتا ہے دوسرے طرح کا موسم میں تہائی خوبصورت موسم ہوتا ہے ہوا بلکل بھی نہیں تیز چل رہی ہوتی اور درجہ حرارت تقریباً نو سے بارہ ڈگریز کے درمیان رہتا ہے اور ایک دن اٹھو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فریزنگ رین ہو رہی ہے اور فریزنگ رین سے گردوں نواں کے حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں اور چوتھے دن ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی ہوتی ہے اس سے سڑکوں کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے اطراف میں برف جمع ہو جاتی ہے اور پھر باری آتی ہے سنو سٹرم کی جس سے ہر بندہ ڈرتا ہے اور جس دن سنو سٹرم آنا ہوتا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے وارننگز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بندہ اٹھ کے ایک دفعہ تو سوچتا ہے کہ بھئی باہر جاؤں یا نہ جاؤں خیلی ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد آپ پروپر کپڑے پہنتے ہو اور پھر باہر کا رخ کرتے ہو اور جب باہر کا رخ کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف برف بھی برف ہے یہاں تک کہ آپ کی گاڑی پہ برف ہے پوری گلی میں برف ہے اور گلی کے حالات کچھ اس طرح لگ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کا اس موسم میں باہر جانے کا موڈ ہے تو لپکیں اپنی گاڑی کی طرف کھولیں گاڑی اور اندر بیٹھ کے سب سے پہلے گاڑی چلائیں اس کے بعد اپنی تشریف والا ہیٹر چلائیں اور اس کے بعد اپنی وینڈشیل ڈی فروسٹ کریں اور نکلنے سے پہلے اس بات کا میک شور کر لیں کہ آپ کا وینڈشیل واشر فلویڈ پورا ہے اگر نہیں پورا تو اس کو بھی پورا کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر فورا نہیں کیا تو وہ بھی جا کے کر لیں لینجی آج پڑی ہے سردیوں کی پہلی سنو اور سنو سٹوم بڑے دنوں سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سنو سٹوم آنا ہے اور فائنلی یہ جا چکا ہوا ہے اور باہر ہمارے سنو پڑھ رہی ہے بہت ہی زیادہ اور حالات بہت ہی زیادہ خراب ہونے ہیں فلان باہر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹ پوری کی پوری سنو سے بھری ہوئی اور میرا جو ٹائر ہے وہ سکٹ کرتا ہے جب میں بریک لگاتا ہوں یا پھر جب میں موڑتا ہوں تو کرا آپ چھپ کرو گے دو منٹ یہ جیسے کہ میرا ٹائر سلپ کر رہا ہے خیر میں پہنچ گیا ہوں آپ سگنل پہ اور سنو کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آرہا یہاں پہ گرپ بہت گندی ہے گاڑی کی اور یہ میری گاڑی دوبارہ سلپ ہو گئی یہاں پہ خیر گاڑی سلپ ہوئی تو کیا ہوا میں نے اپنی منزل تک تو پہنچنا ہی ہے خیر میں بڑھ رہا ہوں آگے راستے میں کئی جگہیں آپ کو ایسے ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو ٹائر کے نشانات بنے ہوئے نظر آتے ہیں اور کئی جگہیں ایسی ہی ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا نہ لینز نظر آ رہی ہوتی ہیں نہ ہی کوئی نشانات بنے ہوتے ہیں خیر میں نے آ جانا ہے میسیس آگا جو کہ ہے چالی سے پچاس منٹ دور تو اس کے لئے مجھے ہائیوے لینا پڑھنا ہے اور ہم میں لے رہا ہوں ہائیوے کا ریمپ اور یہ ریمپ لیتے لیتے میری گاڑی دوبارہ سلپ ہوئی ہے اور میں پورا کا پورا گھونگ چکا ہوں خیر میں نے سوچا ہے کہ میسیس آگا جانا آج میرے بس سے باہر ہے تو میں واپس جا رہا ہوں گھر اور واپسی کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں خیر منزلیں مقصود تک تو پہنچا نہیں گیا تو سوچا کیوں نہ کافی لے لی جائے آئی پریشیئیٹ پریشیئیٹ پریشی طرح جب بھی سنو سنو آتا ہے تو اس کا لوگوں کی زندگیوں پر پور اثر پڑتا ہے کئی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پاتے صرف اس وجہ سے کہ سنو بہت زیادہ ہے کئی لوگ اپنے کام پہ نہیں جا پاتے کئی لوگ اپنے بزنس پہ نہیں جا پاتے تو بھاری اثر پڑتا ہے اس سب چیز کان کی زندگیوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹس کی تعداد میں بھی ضافہ ہو جاتا ہے صرف آج ہی میں ڈیڑھ سو ایکسیڈنٹس ریپورٹ ہوئے ہیں خیر سٹوم رکنے کے بعد جس قدر دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں ہر طفان آئے یا جو مرضی آئے ہمیں اپنی ملزل تک جیسے تیسے پہنچنا ہے اور ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے اور یہی جذبہ ہونا چاہیے تو مجھے انسٹاگرام اور فیسیوک پہ ضرور فولو کیجئے گا میرا انسٹاگرام ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان